جب کربلا کا ذکر آئی گیا ہے تو نعرہ ہے ہمارا درسگاہ کربلا کربلا اس درسگاہ کربلا سے کیا ہونا ہاں جی ماشاءاللہ بے شک ہمارا روح زمین پر کہیں بھی چلے جائیں ہمارے نعروں میں یہ دو نعرے بڑے مشہور ہیں ہماری درسگاہ ممنین بولتے ہیں کربلا کربلا ایک اور نعرہ حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا راستے پہ تو میں خیر بعد میں بات کرتا ہوں پہلے درسگاہ آپ نے جو سوال کیا ایک بات میرے محترم یہ ہوتی ہے درسگاہ مین انسیٹیوشن درسگاہ سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے اور درسگاہ سے اگر بندہ درس نہ لے اس درسگاہ کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے تو وہ درسگاہ نہیں گئتی ہے ایک میں بڑی گہری بات کر گیا اگر پہنچ گیا ہے تو میں بسم اللہ کرتا ہوں درسگاہ کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا درسگاہ نہیں کہلاتی درسگاہ سے درس لینا درسگاہ کا یہ کمال ہوتا ہے کربلا ہمارے لیے ہم نے نہیں کہا ہمارے بڑوں سے بڑوں کب سے کہا جا رہا ہے درسگاہ 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 مزد کے ساتھ مومنین روح زمین پر رہنے والے مجھ سمیت ہم سب نے کربلا سے فائدے ضرور لی ہیں درس نہیں لیا مثلا ایک مجلس ہوتی ہے ایک بندہ ٹینٹ لے کے آتے ہیں ایک بندہ شامیانہ لے کے آتے ہیں ایک بندہ کرات لے کے آتے ہیں ایک بندہ دری لے کے آتے ہیں ایک بندہ لنگر پکا کے آتے ایک بندہ پڑھنے والے کو ہائر کر لیتے یعنی ٹینٹ والے نے قرائے لے لیا دری والے نے قرائے لے لیا لنگر پکانے والے نے سواب لے لیا پڑھنے والے نے پیسے لے لیا کربلا کو کیا فائدہ ہوا کچھ بھی نہیں ہر کوئی اپنے 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 اسے کے لے گیا بھئی در سے کربلا اصل تو فائدہ کربلا کو ہونا چاہیے تھا کربلا کو کیا فیدہ ہوا کچھ بھی نہیں آج تن کربلا کو کیا فیدہ ہوا ہے کربلا نے کتنے ناصر مہدی پیدا کیے ہیں سوال جب ہوگا تو جواب زیرو کتنی ماں نے اولادوں کی تربیت میں امام زمان علیہ السلام کی نصرت کو شامل کیا کتنی بچیوں اور بچوں میں ذنوں میں یہ ڈالا گیا بھئی تم ہمارے پاس امانت ہو امانت اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں دی جائے ہمارے پاس امانت ہو ہم نے تمہیں مولا کے لیے تیار کرنا ہے کتنی ماں نے ایسا کیا نہیں کربلا ابھی تک ناصران نے اور قنیزان نے امام زمان علیہ السلام پیدا نہیں کر سکی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کربلا سے درس ہم نے ابھی تک نہیں لیا کربلا کو رونا رولانا شکل بنانا سواب لینا بکشش لینا تک رکھا ہے حالانکہ کربلا قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے کربلا سیکلیفکیشن مانگتی ہے کربلا مختصر کہوں بندے کو انکنڈیشنل بناتی ہے بندے کو بے سوال بناتی ہے بندے کو شکر کے مقام پہ لے آتی ہے جو بندہ شکر میں آ جائے نا یاسر بھی پھر سوال ختم ہو جاتے ہیں مثلا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہاں ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شیر ہے وہ مجھے آگیا ذہن میں کہ اپنے دکھوں میں آیا جو حسین کا خیال شکوط اور اپنے شکر میں تبدیل ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں اگر ہم ان پر غور کریں گے تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں ورنہ ہماری زندگی چل رہی ہے چلتی رہے گی اور ہم حقیقت تک نہ پہنچ پائیں گے کوشش کرنی چاہیے درس سے کروالا سے درس لینا چاہیے